ارے یوگی جی ہماری یہاں اتنا تھنڈ پڑ رہی ہے اتنا تھنڈ پڑ رہی ہے کہ صبح اٹھتے ہوئے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں اتنا برا حال ہو رکھا ہے کہ جانوروں کا میں تو چارہ پانی کرنے میں بڑا برا حال ہو جاتا ہے اتنی گجب تھنڈی ہو رہی ہے اور ہماری یہاں برد بھی گرتی رہتی ہے اتنی گجب تھنڈی ہوتی ہے میں نے سوچا کہ موڈی جی کے یہاں پہ ہم ایسا لکڑ جلتی رہتی ہے تو میں نے سوچا آگ ہی تاپ لیتے ہیں آج تو میں صبح صبح ادھر آ گیا یوگی جی تمہارے وہاں کا موسم کا کیا حال جال ہے ہمارے یہاں تو بہت گجب تھنڈ ہو رہی ہے اپنے وہاں کا تھوڑی حال جال بتاؤ ہم کا ارے راول بھائیہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو اتنی گجب تھنڈی اس زمیں بڑھ رہی ہے کہ ہمیں تو ہمارے بھی ہاتھ پہر کام نہیں کرتے کل میں بھیسوں کا چارہ کر رہا تھا انہیں میں دانہ لگانے جا رہا تھا ہاتھ سے چھوٹ گئی تو کھڑ بھی ٹوٹ گئی اتنا برا حال ہے تھنڈ کا کہ دودھ بھی نہیں نکال پاتا ہوں میں تو صبح صبح کل میں ایسا کیا اگیٹھی باندھ کر کے گیا تو میرا کرتہ اس میں لگ گیا اور کرتہ بھی چل گیا اور ہمیں لگتا ہی یہ ہوگی جی کہ ہاں پہ تھنڈی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی کیجری وال کے ہاں ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں برک گرتی ہے بہت گجب تھنڈ ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں بہت دھورا حال ہو رکھا ہے ارے اکریس اور راول بھائیہ تم کہہ رو تھنڈی ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہے ارے ہمارے ہاں تو بہت گجب تھنڈی ہو رہی ہے ہم کچھ کہنے ہی سکتے آپ لوگوں سے بہت گجب تھنڈی ہو رہی ہے بھلا ہمارے ہاں تھنڈی نہیں ہوتی تو مہدی جی کے یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوتے آپ کیوں سامنے ارے بہت گجب ڈھنڈی ہو رہی ہے میں نے کیا کروں میں تو تاپنے کے لئے میں رو جاتا ہوں آپ لوگ تو کبھی کبھی آتو میرے یہاں تو بہت ڈھنڈی ہوتی ہے لیکن کیجری وال کے ہاں بلکل ڈھنڈی نہیں ہوتی مرجی پوچھ کے دیکھ لو اے یوگی بھئیہ کیا مجا کر رہے ہو ارے بہت ڈھنڈی ہوتی ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں کتنا کوئی ڈھنڈی نہیں ہوتی ہے ارے تم دیکھ رہے ہو میں جائکٹ نہیں پہن رکھا ہوں تو سمجھ رہے ہو کہ ہمارے یہاں تھنڈی نہیں ہوتی ہے ارے ہمارے اب بہت ڈھنڈی ہوتی ہے میں جائکٹ اوڈر کیا بھائی لوگ ویڈیو لائک رہے ہو ارے واہ راہل جی واہ یوگی جی واہ مودی جی کیا بات ہے تم نے تو دعوت اتنی خطرناک کرتے ہو جب بھی میں نام سنتا ہوں تو رال ٹپک اٹھتی ہے رسگلہ کی دعوت کیا بات ہے اور وہ بھی کالا جام جو میں نے پہلے بچ فل میں کھایا کرتا تھا ویسے کون سے خوشی میں دعوت آپ لوگ کر رہے ہو میں نے تو ایک راستے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا ہم اس صاحب بتا رہے تھے تو میں نے سمچا میں بھی چلتا ہوں تھوڑا بہت تو کھائی لوں گا وہاں پہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو بتاؤ راہل کتنا اچھا ہے تو لاؤ ہماری بھی دعوت کری دو تم لوگ میں بھی کھا لیتا ہوں ارے اکلیس تم پہلی بات تو رسگلے سے دور رہو کیونکہ رسگلے میں اگر ٹرپک گیا نا تو سارا کام گڑبل ہو جائے گا تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اتنا کیوں لٹکے جا رہے رسگلے کے دھالی میں تھوڑا دوری بنا کے رکھو ایسے تھوڑی ہوتا ہے تھوڑا دوری بنا کے رکھو تم کو تو کوئی دعوت میں بلایا نہیں تم کیسے چلے آئے پہلی بات تم کو کوئی بلایا ہے نا تو جایا مت کرو تمہارے تو فریوے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے جیسے پہلے مہدی جی کی تھی لیکن اب مہدی جی تو ہمارے جیسے وہ بھی دعوت سب کو دے رہے ہیں اور تم کیجری وال بنا بلایا کیوں چلے آئے ہیں تم دونوں لوگ کیسے چلے آتے ہو ارے یوگی جی ان کو سمجھاؤ کیجری وال کو ارے بلکل راہول جی بلکل ایک دم تم صحیح کہہ رہے ہو یہ بینا بلائے یہاں پہ آ جاتے ہیں پتہ ہے نہیں کس نے ان کو بتا دیا کی یوگی اور مہدی اور راہول تینوں لوگ مل کر کے دعوت کر رہے ہیں تو یہ کھانے کے لیے آگئے ارے تم بھی کیجری وال تھوڑا لٹکو مت اس میں نئے ٹپکہ دوگے تو کوئی لے گا نہیں ایک دانہ بھی دعوت میں تمہاری نہیں کر رہا ہوں میں تو یہاں پہ امیسا جی کی بیٹ کر رہا ہوں وہ آئے ان کی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہارا نہیں تم مو لڑکا کے کیوں بیٹیو بھائی ارے کھا لی دیجئے کیا ہو گیا جب دعوت کری رہے ہو تو ہم کھا لیں گے کہا دکت ہو جائے گا تم کو ارے ایسی کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے تم لوگ ہم سے بچپن میں مطرتہ کرتے تھے تمہارے دوست تھی تو اور دوست کو تو کھلانا چاہیے تمہیں تو ایسا کر رہا ہوں لگتا ہے میں ہنگیر کہی ہوں کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو بھائی لوگ ایسا میں چائلنج کرنے والا ہوں آج کہ آپ لوگ چائلنج دیکھ کر ہو جاؤ گے حیران پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چائلنج کیسے کرنے والا ہوں دوستو ہمارے پاس بہت سارے کنو اور سنترے اس سنترے سے چائلنج کروں گا جو اتنا سارا سنترہ کھائے گا اسے ملے گا پچاس ہجار روپے دو منٹ میں سارے سنترے کھانا ہے جو بھی کھائے گا اس میں سے اکلیس کھانا چاہے یا راول کھانا چاہے یا لالو کھانا چاہے جو بھی اس چائلنج کو پورا کرے گا اس کو ملیں گے پچاس ہجار روپے تدکال نگت ملیں گے دیکھتا ہوں چائلنج کون پورا کرتا ہے ارے موڈی جی میں چائلنج پورا کروں گا اس چائلنج کا پہلے رول تو بتاؤ دو منٹ میں اتنے سارے سنترے کھائے گا کون ارے پچاس ہجار روپے کے لئے اگر جو بھی اتنا سنترہ کھائے گا اس کا کیا حال ہوگا ارے وہ پہلے ہی پچاس ہجار روپے لے کر اوپر چلا جائے گا تو اتنا سنترہ کھائے گا کون ارے اتنے سنترے کم سے کم پانچ منٹ دو تو پانچ منٹ میں میں کھا جاؤں گا کسی کو اور بلانے کی ضرورت نہیں میں چائلنج پورا کروں گا اور پچاس ہجار روپے لے کر میں اپنے گھر جاؤں گا اگر ایسا کرو تو ہم کو بتاؤ ہم چائلنج پورا کریں گے ورنہ کوئی اور تیار ہوتا ہے تو بتاؤ جی مو دیجئے تو بڑی اچھی بات آپ نے کہا ہے چائلنج کی بات کہتا تو ہمارا جی گد گد ہو گیا ملکل لیکن چائلنج کا جو رول آپ نے دو منٹ رکھا ہے نا یہ بہت کم ہے دو منٹ میں کیا لوگ تین منٹ میں میں نہیں کھا پائیں گے ارے پچاس ہجار روپے تو میں ہی جیتوں گا ایسا کرو مو دیجئے تھوڑا جو چائلنج کا ٹائمنگ ہے نا تھوڑا سب بڑھا دیجئے تین منٹ کر دیجئے تین منٹ میں میں چائلنج پورا کروں گا ورنہ نہیں پورا کر باتا ہوں تو میں آپ کو پچاس ہجار دے کے جاؤں گا اگر پورا کر لیتا ہوں تو پچاس ہجار میں آپ سے لے کے جاؤں گا بولو ارے تم لوگ کیا کام علو چھلنے آیا ہے کیا یہاں پہ بیٹھ کر چائلنج میں پورا کروں گا میں دو ہی منٹ میں پورا کروں گا لالو پرسات جی کا کم سے کم پچاس ہجار روپا خاتوں میں بھیج دیا جائے بھائی لو ویڈیو لائک روچا